بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ علم باٹنے سے بڑھتا ہے اور ایک معزدت کہ میرے اثروں سے گلہ خراب ہے اس وجہ سے آواز توڑی سی صحیح نہیں ہے لیکن اگزام بہت ہی قریب ہے میں مس نہیں کر ستا ویڈیوز کو آنے ذرا ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک ڈیسیبل سسٹم نمبر کو بائنری میں کیسے کنورٹ کریں گے کیونکہ ڈیجیٹل کا یہی ہے تو آپ دیکھیں سب سے پہلے بتاؤں بائنری میں صرف دو ڈیجٹ استعمال ہوتے ہیں ایک زیرو اور ایک ون یعنی بائنری نمبر سسٹم میں صرف دو نمبر کا ہے اور ڈیسیبل میں ہم ہوتے ہیں زیرو ون ٹو تری فور فائف سیکس سیون ایک نائن اس میں ٹین نمبر دیکھیں یہ دس ہیں اور یہ دو نمبر ہیں تو اس کو بائنری کہا جاتا ہے بائنری بائنس دو تو بائنری نمبر میں زیرو اور ون آتا اور کچھ نہیں آتا کسی بھی نمبر کو بائنری نمبر میں کیسے چینج کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا ایک ٹوائل نمبر ہے تو اس کو بائنری میں چینج کرنا ہے تو میں اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کروں گا ایسے آپ ٹو سے ڈیوائیڈ کریں دیکھیں سیکس ٹوزہ ٹوائل تو جو ریمیڈر آیا تو زیرو آیا تو اس کے سامنے یہ ریمیڈر رکھ دوں گا زیرو لیکن جب ٹو کو ٹو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ریمیڈر زیرو آتا ہے پھر اس کے فیکٹرز بناتے جائیں ٹو سے ڈیوائیڈ کریں ٹوزہ ٹوزہ ٹو پھر ریمیڈر زیرو آیا پھر اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں ون ٹوزہ ٹو تو ون ریمیڈر آیا باقی یہ آخر میں مہم شہہ ون بتے گا تو اس کو بھی ایسے الٹا کر کے لکھتے ہیں ایسے تو یہ لکھوں گا میں یہ ٹویل جو بائنری ٹویل جو ڈیسیمل نمبر ہے وہ جائے گا بائنری میں ون ون ڈبل زیرو اس میں یہ ہر ایک نمبر اس کا بٹ کہہ لاتا ہے یہ فور بٹس کا نمبر ہے لیکن کبھی کبھی اگزامنر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایٹ بٹ میں شو کریں تو جو بٹس خالی ہوتے ہیں ان کے لیے زیرو زیرو کہہ جاتا ہے میں اگر اس کو ایٹ بٹس میں شو کروں تو میں چار زیرو لگا دوں گا اور یہ لگا دوں گا ون ڈبل ون ڈبل زیرو یہ ایٹ بٹس میں یعنی ان ایٹ بٹس میں ہے یہ ٹویل کھو اسی طرح مثال کے طور پر آہ میرے پاس سپوس آہ نائنٹین وولٹ ہے نائنٹین ہے نائنٹین کو کیسے کروں گا دیکھیں ٹو سے ڈوائٹ کروں گا نائنٹین ٹوزا ایٹین باقی آہ جو ہے ون بچے کا جو ریمینڈ رائے گا ادھر پھر اس کو میں ٹو سے ڈبائٹ کروں گا فور ٹوزا ایٹ باقی ون ریمینڈ بچے گا پھر ادھر سے ٹو ٹوزا فور زیرو ریمینڈر پھر یہ ٹو ون ٹوزا ٹو یہ ٹو سے ڈبائٹ کا زیرو ریمینڈر بچے آخر میں میں سے جب ون آ جائے تو آپ چھوڑیں تو نائنٹین کو میں کروں گا ون ڈبل زیرو ون یہ نائنٹین ہے یہ اس کے بٹس ہیں ون ٹو تری فور فائی ون ایٹ بٹس دیتے ہیں اگر انفرمیشن تو باقی تین زیروز لگا دوں گا اس طرح تو آپ دیکھیں یہ نمرا بٹس ہیں لیکن اور یہ نمبر بائیدری وہی ہے ون ڈبل زیرو ڈبل ون اس طرح آپ کتنے بھی بڑا نمبر ہو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں دیکھیں مثال کے تو میں کہوں کہ چھوٹا نمبر ہو ٹین ہے ٹین کو میں اگر یہ ٹین میرا ڈیسیمل کا ہے اس کو میں بائیدری میں شو کرنا چاہوں تو فائی و ٹوزا ٹین باقی یہ زیرو بچے گا ریمینڈر پھر ٹو سے کروں گا ٹو ٹوزا فور باقی ایک ریمینڈر بچے گا ادھر پھر اس کو ٹو سے کروں گا ون ٹوزا ٹو باقی بچے گا یہ در زیرو ریمینڈر تو یہ ہمارا آ جائے گا دیکھیں ون زیرو ون زیرو اس پر فور بٹس ہیں اب باقی نمبرہ بٹس یا تو ایک سمدر فور بٹس میں کراتا ہے ویسے ایکچول ٹانسومیشن بھی ہماری ایٹ بٹس تک جاتی ہے ڈیجیٹل ٹانسومیشن جو ہوتی ہے اب اس کا دیکھیں یہ بیسیکل یہ کیوں کیا جاتا ہے یہ میں پچھلے لیکچر میں بھی تھوستہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کتنے بھی یہ سگنل نراغ سگنل جو ہوتے ہوتے ہیں وولٹ میں ایک جگہ پہ ٹویل وولٹ کا سگنل ہے اب ٹویل وولٹ کا سگنل ڈیجیٹل میں کیسے جائے گا ڈیجیٹل میں یا آن ہوتا ہے یا ایک میکسیم مولٹیج لیٹ کیا جاتا ہے اس کو بھر لیا جاتا ہے مسائل گتر پہ ٹویل جو میں نے لکھا تھا آپ دیکھیں ٹویل میں نے لکھا تھا اس طرح ہے اگر ایٹ بٹس میں یہ ہے تو یہ سب میں فور بٹس کی بات کر رہا ہوں ٹویل میں نے لکھا تھا ڈبل ون ڈبل زیرو یعنی transmit کرنے ہیں تو کیسے کروں گا دیکھیں یہ ٹویل وولٹ ایک اتنا ہے suppose یہ پلس ہے یعنی یہ ون کی یہ ون کی تو ون کی ایسی دو پلس آئیں گی دیکھیں ون کی دو پلس پھر یہ دو زیرو ہے ایک جب سے یہ یہ زیرو ایک اور یہ دوسرا زیرو اس کی لینٹ ہوگی تو یہ ٹویل وولٹ کا سگنل ہوں کا اس طرح ہے تو آپ دیکھیں اور یہ سگنل جو ہے یہ پلس پاس ہوگا دو دفعہ آن ہوگا اور دو دفعہ آف ہوگا تو ہماری یہ ٹویل وولٹ کا سگنل جو ہے وہ transmit ہو جائے گا تو یہ اس طریقے سے بیسی کریں کیونکہ یہ ڈیسیمل کو ہم بائنری میں اسے ہی لاتے ہیں کہ صرف آن اور آف کر سکیں اس کے فائدے میں بتا چکا ہوں کیونکہ دیکھیں اگر اس میں نوائز اتنا اگر یہ نوائز صرف اس تک جائے گا اس تک نہیں جا رہا آپ ایمپلیفائی کریں گے تو یہ ایمپلیفائی ہوگا نوائز ایمپلیفائی نہیں ہوگا یہ تو ویسے ہی زیرو ہے اس کو تو ایمپلیفائی کرتے ہی نہیں تو ہمارا اس طریقے سے یعنی جو transmission ہوتی ہے وہ بہت اچھی quality کی ہوتی ہے دیجیٹل سے اور اس میں extra information بھی کہہ سکتے ہیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اس کے فائدے پچھلی ویڈیو میں اس کا جو ہے دیجیٹل کا صرف ایک نقصان ہے وہ ہے کہ بہت زیادہ complicated electronic equipment's استعمال ہوتے ہیں اور کوئی اس کی خوابی نہیں ہے تو اگر آپ کو ایک صرف پوچھے کہ دیجیٹل کی جو ہے drawback کیا ہے تو آپ یہ اس میں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اس میں complicated electronic's استعمال equipment's استعمال ہوتے ہیں تو یہ اس کا ایک drawback ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا یعنی کسی بھی جو decimal کا number ہے اس کو binary میں change کرتے ہیں میں نے next ویڈیو ہوگا کہ آپ کو binary کوئی number دیا گیا ہو اس کو بھی decimal میں کراؤں